اسلام علیکم ایوریون جہاں آج بن رہی ہے بہت ہی مزیدار سی مٹن کڑائی تو چلیے ٹائم بیسٹ کیے بینہ رسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے پین لے کر میں نے اس کے اندر ایک کپ آئل ڈالا ہے اور آئل ڈالنے کے بعد اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں سات سو پچاس کرام کے قریب مٹن اور یہاں میں نے تین ہری مرچے لے کر اس کو بیچ میں سے دو حصوں میں کر کے ڈال دیا ہے ہری مرچوں کے ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی ایک چمچ نمک جو کہ ہم جب تیار ہو جائیے گڑا ہی تو اس وقت بھی ہم اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ نمک اور اس کے ساتھ پکانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ بوٹیاں اندر سے جو ہے پیچی نہ رہیں اس کے اندر نمک کا فلیور اور مرچوں کا فلیور اور اروما بہت اچھی طریقے سے ایبزورب ہو جائے اب یہ میں ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم اس کو ڈھک کر اتنی دیر پکائیں گے کہ یہ گل جائے اب ہم نے اس کو دیا پینٹیوٹ کیا ہوگا کہ میں نے اس کو تھنڈے تیل میں ہی ڈالنا ہے گرم تیل میں نہیں ڈالنا ہے تھنڈے تیل میں ڈالنے کے بعد یہ پانی اپنا آہستہ آہستہ پانی ریلیز کرے گا تو ہمیں اوپر سے مزید پانی ڈالنے کی ضرور نہیں پڑے گی یہ دیکھئے تقریبا 45 منٹ کے بعد میں نے موٹی چیک کی ہے تو یہ تقریبا گوش گل گیا ہے اب میں اس میں دو چمچ لحسان ادرا کا پیسٹ ہے جو کہ ایڈ کروں گی اور لحسان ادرا کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں ایک سے دو منٹ تک اچھی طریقے سے مزید بھونوں گی تاکہ یہ اس کی خوشبو جو ہے اس کے اندر انکرپریٹ ہو جائے اس کو بھوننے کے بعد اب ہمیں ایڈ کریں گے اس میں آدھا کے لوکیاں قریب میرے پاس ٹرماتر ہیں جس کو میں نے دو حصوں میں کر لیا ہے دو حصوں میں کرنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ یہ جب ہم اس کو ڈھک کر پکائی ہے تو اس کے سکن سوفٹ ہو جائے گی اور یہ چل کا بہت آسانی سے اتر جائے گا اور وہ ہمیں بنائی کرتے ہوئے ٹرماتر نہیں کرے گا تو یہ میں نے ڈال دی ہے اور اس کے بعد ڈھک کر پکایا ہے پندرہ منٹ کے بعد یہ ٹرماتر بہت سوفٹ ہو گئے ہیں اور یہ چلکیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت آسانی کے ساتھ اتر رہے ہیں اس پون کی مدد سے بھی آپ اس کو ایزی لی نکال سکتے ہیں اب جب ہم یہ کڑھائی تیار کریں گے تو اس میں ہمارے سامنے چلکیں نہیں آئیں گے تو اسی لیے بالک کاٹنے سے بہتر ہے کہ ہم اس کو دو حصوں میں کر کے ڈالیں اب ہم یہ سارے چلکیں جو ہے اس میں سے ریموف کر دیں چلکیں سارے نکالنے کے بعد ہم اس طریقے سے تمام ٹرماتر کو میش کرتے جانا ہے اور اس کو بھونائی کرتے جانا ہے اب میں اس میں ڈیو ٹی سپون کے قریب کالی مرچیں پر سیوی ڈال دوں گی آپ چاہیں تو اس میں کٹی کی مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں لال کٹی مرچ لیکن مجھے کالی مرچ پسند ہے لیکن مرچیں ڈالتے ہو اسی سا خیال رکھے گا ہم نے بھونتے ہوئے ہری مرچیں بھی ڈالی تھی تو اس کا فلیور بھی ہوگا اس کے اندر کالی مرچ ڈال لے کے بعد اس کو بھون لینا ہے دوسرے چھولے پر میں نے ایک چمچ سابت دھنیا اور ایک چمچ صفحہ سیرا بھون لیا ہے اور بھون کے اس کو اچھی طریقے سے پیس لیا ہے موٹا موٹا اور اب میں وہ بھی ایڈ کر دوں گی اسی خوش کو بہت مزیدار سی ہوتی ہے اور اس کو بہت اچھا سا فلیور دیتی ہے یہ دونوں جیسے ایڈ کرنے کے پاس اب میں اس میں ایک ہری مرچ ڈال کے اور اس کو اب مزید بھونوں گی کڑھائی میں بھونائی کی بہت اہمیت ہوتی ہے جتنا اچھے طریقے سے آپ اس کو بھونیں گے اتنا ہی اچھا اس کا کلر بھی آئے گا اور اس کے خوش کو بھی آئے گا اس کو ہم اس وقت تک بھونیں گے جب تک کہ اپنا کلر تھوڑا سا دارکر سائٹ پر نہ لینا ہے وہ رڈنس اس کی کم ہو جائے گی اور یہ براؤنش سا کلر ہو جائے گا تو ہم اس کی اچھی طریقے سے بھونائی کرتے رہیں گے اس وقت تک پانی اگر آپ کو لگے کہ خوشک ہو رہا ہے تو آپ اس میں اور پانی بھی آئٹ کر سکتے ہیں مونتے ہوئے لیکن بھونائی اس کی اپنے بہت اچھی طریقے سے تقریبا 15 سے 20 منٹ تک بھونائی کرنی ہے پانی ڈال ڈال کی کیجئے یا بغیر پانی کے کیجئے اب دیکھیں بھونائی کرنے کے بعد اس کا کلر پانی ڈال دیا ہے اور پانی ڈال کے اس کو دم پر رکھ دوں گی اور ہلکا سا ڈھککا کھول کے رکھیں گے تاکہ روان اوپر آ جائے بس اب یہ میں رکھ دوں گی اور اس پہ ہلکا سا ڈھککا کھول کے رکھا ہے دو گناٹ کے لیے تاکہ روان آ جائے ایک چمچ میں میں گھی لے کے رکھ دیا ہے اس کی سینڈر میں اگر آپ چاہیں تو آپ چھوٹی سی کوئی پیالی میں بھی رکھ سکتے ہیں دوسرے چھولے پر میں نے کوئیلے کو بہت اچھی طریقے سے سوک کر دیا ہے بہت گرم ہو گیا ہے اب میں یہ اس پہ گھی پر رکھوں گی تاکہ یہ سموک دے اپنا اور وہ جو سموک کا فلیور خوشبو ہے وہ ساری اس کے اندر ایبزورب ہو جائے اگر آپ چاہیں تو اس کوئیلے کو پرٹ کے ٹکڑے پر یا روٹی کے ٹکڑے پر بھی رکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں دعوان بہت اچھی طریقے سے لگ گیا ہے ہم اس کو ریموو کر دوں گی نکال دوں گی اور اب اس کو میں گارنش کروں گی تو اس سے باری کٹی ہوئی ادرک اور باری کٹا ہوا ہر دھنیا یہ ڈال گیا ہم اس کو گارنش کریں گے اور ہماری کراہی بہت بہترین سی تیار ہے اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو ریسپی تو پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے دستخواد پر اپنی رحمت اور برکت ناظر فرمائے آمین سم آمین دعا میں یاد رکھے گا